آپ نے مرگی کے دونوں پنجوں پر اپنے دونوں پاؤں رکھنے ہیں اور بغیر کسی ڈر خوف کے پری کی حاضری کرنی ہے کسی بھی مرگی والی دکان سے آسانی سے یہ مرگی کے پنجیں مل جائیں گے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے اور ہاں لڑکیاں بھی یہ عمل آسانی سے کر سکتی ہیں اس کے لیے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں اور زکاة اس کی یہ ہے کہ آپ نے جس مرگی کے پنجے لینے ہیں نا دو عدد اسی مرگی کا گوشت آپ نے بنوا کر کچھا ہی کسی غریب کو دے دینا ہے یہ اس کی زکاة ادا ہو جائے گی اسی مرگی کا گوشت کسی غریب کو دینا ہے اور اسی مرگی کا پنجے آپ نے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لینے ہیں اور دن کوئی ضروری نہیں ہے ٹائم ضروری ہے کہ آپ نے عشاء کے بعد عمل کرنا ہے ٹھیک ہے عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے آپ نے زکاة جو گوشت دینا ہے کسی غریب کو جس دن عمل کرنا ہے اسی وقت دن کے ٹائم زکاة دے دیں اور اسی مرگی کے دو جو پنجے آپ نے سنبھال کر رکھے ہیں وہ آپ عشاء کے ٹائم ان کو استعمال کریں عشاء کی نماز ادا کر لینے کے بعد کسی بھی تنہائی والی جگہ پر جا کر یہ آپ نے عمل کرنا ہے اور ہاں اس عمل کے لیے باطنی آنکھ اور لوہے ہمزاد دونوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں نے آپ سے پیسے لینے ہوتے ہیں وہ یہ کہانیاں آپ کو تناتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک دائرہ لگانا ہے چاک یا کوئلے سے کچھ نہیں پڑنا دائرہ لگاتے وقت اور اس دائرے میں بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کر کرنا اپنے کیا ہے کہ آپ کے پاس جو دو مرگی کے پنجے ہیں مثال دے رہا ہوں کہ یہ آپ کے پاس دو مرگی کے پنجے ہیں ان دونوں پنجوں پر آپ نے اپنے دونوں پاؤں رکھنے ہیں دائرے میں بیٹھ کر ان دونوں پاؤں کے بل آپ نے بیٹھ جانا ہے ٹھیک ہے دونوں پاؤں ان پنجوں پر رکھ کر آپ نے پاؤں کے بل بیٹھ جانا ہے ٹھیک ہے یہ مثال دے رہا ہوں بیٹھ کر آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں ایک مرتبہ آپ کو یہ الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغ ان الفاظ کو آپ نے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے صرف اور صرف پانچ سو اکتالیس بار پڑھنا ہے آپ اس کے لئے ڈیجیٹل تسبیح اور عام تسبیح کا استعمال کر سکتے ہیں جب عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر خونگ مارنی ہے اور اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے اس کے بعد دائرے میں بیٹھے ہی آپ نے جن پنجوں پر اپنے پاؤں رکھے ہیں ان پنجوں کو آپ نے اپنے پاؤں سے نکالنا ہے اور ان دونوں پنجوں کو اس طرح جوڑ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بائیں ہاتھ میں دائیں میں نہیں بائیں ہاتھ میں پکڑ کر زور سے اس کو دبانا ہے اور بولنا ہے کہ اے پری حاضر ہو تین بار آپ نے یہ الفاظ بولنے ہیں تو اسی وقت پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی کیونکہ آپ نے محنت کی ہے آپ نے عمل کیا ہے تو یہ چیزیں آپ کی غلام ہو جائیں گی دولت مانگیں یا کوئی محبت یا جو آپ نے سوچ رکھا ہے وہ بھی آپ کا کام ادھورہ ہے آپ پورا کروانا چاہتے ہیں آپ اسے حکم دیں فوراں وہ پورا کر دے گی اور یاد رہے کہ یہ پری صرف اور صرف پچیس منٹ کے لیے حاضر ہوگی پچیس منٹ جیسے ہی مکمل ہوں گے یہ پری فوراں غائب ہو جائے گی جو یہ کہتے ہیں کہ پری ساری عمر آپ کے ساتھ رہے گی اس سے کولو اقرار کر لیں اس سے نشانی طلب کر لیں یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے پچیس منٹ سے زیادہ حاضر ہوتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پری آپ کی زندگی میں ایک نیا انقلاب پیدا کرے گی اور آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی جلدی سے میرے پیارے بائی اور بہنیں کمنٹ بوکس میں جائیں اور صرف ایک مرتبہ یا اس سے زیادہ بار ما شاء اللہ لکھ دیں اللہ کا یہ پیارا نام لکھ دیں وہ کا نام بھی خصوصی دعاوں میں شامل کر لیا جائے گا اِنَّا رَبِّي لَا سَمِعُ الدَّعَا دعاوں سے تقدیریں بدلتی ہیں اے میرے پیارے اللہ میرے جتنے بھی پیارے بائی اور بہنوں نے تیرا یہ پیارا سا نام لکھا ہے جو بھی ان کے دل میں سوچ اور تمنا ہے اے اللہ اسے پوری کر دے اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے ان کے معاملات کو حسان فرما اے اللہ ان کو ہر بیماری سے شفاہ تا فرما اے اللہ جس کام کا بھی ارادہ کریں اے اللہ وہ فوراں پورا ہو جائے فوراں اس میں کام یا بھی مل جائے آمین سم آمین یا رب العالمین تو تب تک کے لیے قائم علی شاہ کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ